اس نے پرابلم ہے جی derivative of trigonometric function سے متعلق اب دیکھیں question ہے if tangent of y is equal to 1 plus tangent of x جو کہ equal ہے 1 minus tangent of x کے تو ہم نے prove کرنا ہے کہ dy by dx جو ہوگا وہ کتنا ہوگا وہ ہوگا 1 کے برابر اب ہم کس طرح سے prove کریں گے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم differentiate کر لیں وہ ایک بہت lengthy طریقہ ہے لمبا طریقہ ہے یعنی ہم جانتے ہیں کہ جو derivative ہوتا ہے یعنی اگر آپ tangent x کا derivative لیتے ہیں یعنی tangent x کا slow function پعلوم کریں گے تو وہ کس کے برابر ہوگا وہ secant square x کے برابر ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا secant square x کے لیکن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم کس طریقے سے اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں given جو ہے ہمیں کیا ہے given ہے tangent y tangent sorry tangent tangent y is equal to آ جائے گا 1 minus tangent x tangent x divided by 1 plus divided by sorry divided by 1 plus tangent x 1 plus tangent x اب دیکھیں اس 1 plus tangent x کو میں لکھ سکتا ہوں 1 plus 1 multiply by tangent x تو کوئی فرق نہیں پڑھتا کوئی فرق نہیں پڑھتا کیونکہ میں یہاں پہ جو substitution کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے 1 plus 1 multiply by tangent x لکھنا پڑ رہا ہے اب دیکھیں ایک بات ہم جانتے ہیں کہ tangent 45 degrees tangent 45 degrees کس کے برابر ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے is equal to 1 کے برابر وہ کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے برابر ہوتا ہے اب میں یہاں پہ tangent 45 کو اگر آپ ریڈین کی صورت میں لیں تو کیا بن جگہ tangent pi by 4 pi by 4 tangent pi by 4 is equal to 1 کے برابر ہے اس کا مطلب ہے جہاں جہاں پہ یہ 1 ہے میرے پاس اور اس 1 کی جگہ میں کیا لکھتا ہوں گا tangent pi by 4 تو یہ بن جگہ tangent y is equal to tangent pi by 4 pi by 4 minus tangent of x tangent of x divided by 1 plus tangent pi by 4 tangent pi by 4 اور tangent of x tangent of x ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا جی یہاں پہ میں لکھتا ہوں گا دیکھیں tangent y is equal to is equal to اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے ایک فرمولہ پڑھ رہا ہے tangent کا tangent alpha minus beta کس کے اقل ہوتا ہے alpha minus beta کس کے اقل ہوتا ہے tangent alpha minus tangent beta minus tangent beta ٹھیک ہے divided by 1 plus tangent alpha tangent beta 1 plus tangent alpha tangent beta ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس یہ فرمولہ یہ ہے ہمارے پاس یہ فرمولہ tangent alpha minus beta اور یہ کس کے برابر ہو جائے گا tangent alpha minus tangent beta اور 1 plus tangent alpha tangent beta اب دیکھیں اگر اس چیز کو دیکھیں تو کیا یہ اسی صورت میں نہیں لکھا ہوا دیکھیں اگر آپ pi by 4 کو لے لیں alpha اور x کو لے لیں beta تو یہ کیا ہے 10 pi by 4 مطلب 10 alpha minus 10x مطلب 10 beta اور 1 plus 10 pi by 4 مطلب 10 alpha اور 10x مطلب 10 beta تو لہٰذا میں یوں لکھ سکتا ہوں کہ اس کو اگر یہ open ہو تو اس کو close یعنی close اگر فرمولہ بند ہو تو اس کو کھولا جا سکتا ہے یعنی open کر کے لکھا جا سکتا ہے اور اگر یہ open فارم میں ہوگا تو ہم اس کو close کر دیں گے لہٰذا اگر میں اس کو close کروں تو یہ بن جگا tangent pi by 4 minus x minus x تو یہ بن گیا tangent alpha minus beta ٹھیک ہے alpha minus beta اب tangent اگر دونوں طور سے function آپ دونوں طرف tangent inverse لے لیں تو ظاہر ہے tangent یعنی tangent inverse ادھر بھی کر دیں اور tangent inverse سیدھر بھی کر دیں تو tangent inverse tangent سے کیا ہو جائے گا cancel out ہو جائے گا تو یہ رسیرف رہ جائے گا y is equal to pi by 4 minus x اب اگر آپ دونوں طرف سے differentiate کر دیں with respect to x اب اگر میں اس کو differentiate کرتا ہوں with respect to x تو on differentiating with respect to d y by dx بن جائے گا d by dx pi by 4 pi by 4 minus x تو اب constant کا derivative کیا ہوتا ہے 0 تو اس کا منظر first derivative ہو جائے گا 0 minus dx by dx کتنا ہوتا ہے 1 تو d y by dx 0 minus 1 کتنا ہوگا d y by dx is equal to minus 1 تو یہ ہم نے prove کر لیا کہ ہمارے پاس جو اس given جو function تھا اس میں جب ہم نے derivative لیا اس کا تو derivative اس کے برابر آیا minus 1 کے برابر